آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن ملائی آپ نے پہلے پورٹ رکھ لینے اس میں آئل ڈال لیں آئل گرم ہو جائے تو ہم نے چکن ملائی کے لیے آنین چھاپ چھوکٹ کر کے رکھے ہیں وہ ڈال لیں اس کو سوتے کر رہے ہیں ہم نے پکانا نہیں ہے سوتے کرنا ہے تھوڑا سا پک جائے تو اس کے بعد ہم نیک چیز میں ٹوماتر ڈال لیں گے تو یہ ضرور آپ ٹرائی کریں بہت مزے کا بنتا ہے چکن ملائی اور آپ کو بہت پسند آئے گا ضرور ٹرائی کریں اور اس میں آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں آئل کی جگہ اب ہم نے ٹوماتر جو چاپ کٹ کے رکھے ہوئے تھے دو ٹوماتر تھے ہمارے اور ایک پاو چکن ہے ہمارے پاس اور ایک اونین ہم نے ڈالایا یہ آپ کونٹریٹی دیکھ لیں اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال لائے ہیں سالڈ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ سالڈ ڈال لیں زیادہ کم کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ یہ جب ٹرائی کریں گے تو ضرور میرے کمنٹس کرنا کہ کیسا آپ کا بنا چکن ملائی اس کے بعد ہم نے بلیک پیپر اس میں ڈالا ہے آپ ریڈ پیپر بھی ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ سپائسی کھانا ہے تو ریڈ پیپر ڈال لیں لیکن بلیک پیپر میں یہ اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے کریش دنیا پوڈر کریش کر کے یہ ہم پپریگا ڈال لیں آپ سپائسی کھاتے ہیں تو ریڈ پیپر ڈال سکتے ہیں پپریگے کی جگہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے جینجر پوڈر ٹھیک ہے آپ جینجر کوٹنگ کر کے کٹا ہوا ہے ڈالیں گے تو وہ مزہ نہیں کرے گا پوڈر اس میں اچھا ڈالتا ہے اس کے بعد گارلک پوڈر اس میں ہم پوڈر ہی یوز کر رہے ہیں پریش نے ہی یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اچھا نہیں لگتا پوڈر تو آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں پوڈر یوز کرتا ہوں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے اس میں تھوڑا سا زیرہ پوڈر اس کے بعد ہم یہ ڈال لیں چکن چکن کو ہم اچھی طرح پکائیں گے ساتھ ساتھ ہلاتے بھی جائیں گے مکس کرتے جائیں گے اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے ڈکن چکن نہیں لگانا اس کو چکن کو ایسے ہی پکانا ہے اس کا پانی خوشک کرنا ہے یہ ہم نے دنیا کاٹ کے رکھا ہوا تھا پریش دنیا ہم نے وہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اسی طرح جو ہے نا ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا ہے آپ نے ڈالنا ہے اسی طرح اور بہت مزے کا لگتا ہے یہ چکن بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے اس کا اس کے بعد ہم نے ملائی رکھی ہوئی ہے تقریباً آدھا پاؤ ملائی ہے ہمارے پاس وہ اینڈ پر ڈالیں گے آپ کو بتائیں گے جب ڈالنا ہوا تو آپ کو بتائیں گے ساتھ اس ٹیم ڈالنا ہے جب چکن کا پانی خوشک ہو جائے سارا تو اس ٹیم ہم نے ملائی ڈالنی ہے یہ ہم نے ڈال دی ہے ملائی اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا یہ ہم نے ملائی ڈال دیا تو ملائی ڈال کے آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو ہلانا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح اس کو ہلاتے رہیں تو کیونکہ ملائی کبھی کبھی پھٹ بھی جاتی ہے اور آگ اس کے آنچو ہے اس کی ہلکی کرتے ہیں آپ جب ملائی ڈالیں گے تو آنچ اس کی ہلکی کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم ساتھ 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 علاتے جاتے ہیں اس کو ساتھ بکاتے جائیں گے جب ہم دیکھیں گے کہ ہماری ملائی کا پانی بھی خوشک ہو رہا ہے تو ہم اس کو اتار لیں گے ہمارا چکن اس ٹیم ریڈی ہو جائے گا تقریباً ہمارا چکن ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں ملائی کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اور ہمارا چکن کلکل تقریباً ریڈی ہے اب ہم نے اس کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا بنا ہے پلیٹ میں اس کو ڈالتے ہیں ہمارا چکن بہترین طریقے سے لگیا ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا چکن برس یوز کیا ہے میں نے اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں اور کمرز میں ہمیں بتائیں کیسا لگا بہترین چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں کتنی پیاری شکل اس کی آئی ہے اسی طرح آپ بنائیں اور میرے چینل کو فیس بک پہ فالو کر دیں اور یوٹیوب پہ بھی سسکرائب کر دیں آپ کو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی